بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مزہ دار سے ایکسپیریمنٹ کے ساتھ خاضر حدمت ہوں بات ایسے ہے کہ بزار جس جگہ سے میں نے یہ دو طرح کی بونگ کلیکٹ کی ہے تو وہاں پر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے میں وہاں پر ویڈیو نہیں بنا سکا تو میں نے اس کو پیک کروا لیا یہ دائیں ہاتھ آپ کو بونگ نظر آ رہے ہیں اور یہ بوٹی نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے وسن پورا میں ہیں پولاڈی سریپائے والے اور ان کی جو بونگ ہے یہ صرف بونگ تھوڑے سے شوربے میں پکاتے ہیں اور جو باقی آپ کو شوربہ نظر آ رہا ہے یہ بکرے کے چھوٹے پائے کا شوربہ ہے اور اس کے ساتھ یہ جو قدرے تھوڑا بلیکش سالن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے نیلم سینما کے مشہور ہیدری بونگ پائے والے تو یہ دونوں طرف سے میں نے کوارٹر کوارٹر پلیٹ پولیکٹ کی ہے ایک مجھے ملی ہے دو سو بیس روے کی اور یہ بولاڈی والے جو ہیں انہوں نے مجھے دی ہے ڈائی سوروے کی یہ ساتھ میں ہیں لاہوری کلچے تو یہی پر بیٹھ کر اس کو انجوائے کرتا ہوں میں اور آپ کو سالن کا ذائقہ بتاتا ہوں ظاہری بات ہے کہ جس میں بکرے کا شوربہ ہوگا وہ سالن ڈیفنیٹلی اچھا ہوگا لیکن ہیدری بونگ کے بھی بہت نام ہے تو میں یہ پہلا بائٹ دیتا ہوں یہ بولاڈی سریپائے والے کا اور آپ کو بتاتا ہوں کہ مرچ مسالے کیسے ہیں اور چیز کیسی ہے یہ قریب سے آپ دیکھ لیں یہ پوری طرح ڈیپ کیا اس میں شوروے میں بہت کم مرچ مسالہ کھانے کے قابل یعنی کہ جو لوگ بہت زیادہ سپائسی چیزیں نہیں پسند کرتے ان کے لئے یہ بہت بڑیہ ہے یہ اب چھوٹا سا ایک ٹکرہ بوٹی کا یہاں سے لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے اچھے گوشت کی کوالٹی یہ دیکھیں پنکش گوشت ہے تار تار الگ الگ سے ہو رہی ہے اس کو ڈیپ کرتے ہیں شوروے میں زبردست ہے اب دیکھتے ہیں ہیدری بونگ کا ذائقہ تو یہ یہاں سے پہلا بائٹ اس میں اس کے شوروے میں ڈیپ کرتے ہیں یہ ٹوٹلی بیف ہے وہ بیف اور مٹن کا مکسچر ہے شوروہ اس کا ہے بکرے کے پائے کا اور جو بوٹی ہے وہ بونگ کی مچھلی کی ہے یعنی کہ بیف کی اچھا ہے لیکن جو بات آج سے پانچ دس سال پہلے تھی وہ چیز یہ قطع نہیں ہے جس کی وجہ سے ہیدری بونگ بہت مشہور گنا جاتا تھا تو یقینا پھر پہلے نمبر پر یہ ہی ہے پولاجی سیری پائے والے تو ان کا یہ میں ایک اور بائٹ لیتا ہوں اور ان کا شوربہ بھی قدرے قرارہ ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ دیکھنے میں آپ کو کون سا سالن گوڈ لکنگ لگا یہ دیکھیں پینکش گوشت اور بلکل گڑا ہوا اور اس طرف گوشت کی قوانٹیٹی بھی کم ہے اس کا بھی ایک پیس چھوٹا سا نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ پائے کی بوٹی ہے اصل میں یہ دیکھیں یہ اس کی تو پولا جی سری پائے والے کو میں دس میں سے آٹھ نمبر دوں گا اور اس کو ہیدری بونگ کو سارے چھے نمبر تو آپ جب بھی کبھی شمالی لاہور میں ہیں تو یہ دونوں ذائقے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہترین قسم کے سالن ہیں دونوں تو یہی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا کھانا انجوائے کرتا ہوں اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بھائی کو دعوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تالہ پھر اور کسی اپیسوڈ میں ملقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ 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 جسر mouth تک کے لیے لیے موسیقی